بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ہم قوم سبا کی کہانی پر گفتگو کریں گے قوم سبا ایک قدیم قوم تھی جو یمن میں آباد تھی یہ قوم بہت دولت مند اور طاقتور تھی لیکن بہت مغرور اور تکبر کرنے والی بھی تھی اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا تھی ان پر ایک سخت سیلاب آیا جس سے ان کا ملک تباہ ہو گیا قوم سبا کے لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے قوم سبا کی کہانی ایک عبرتناک کہانی ہے یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں اپنی دولت اور طاقت پر ناز نہیں کرنا چاہیے ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے ناظرین میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں ہمیں اپنی طاقت اور دولت پر ناز نہیں کرنا چاہیے ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے ہمیں قوم سبا کی کہانی سے سبق لینا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے خوف میں رہنا چاہیے ہمیں اپنے گناہوں سے بچنا چاہیے ناظرین سبا ایک آدمی کا نام ہے سبا کا اصل نام عبدالشمس بن یشحب بن یارب بن قہتان ہے اہل تاریخ نے لکھایا کہ سبا نے اپنے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی تھی امام احمد حضرت ابن عباس سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے یا کسے ملک کا نام ہے آپ نے فرمایا سبا ایک مرد تھا جس کے دس بیٹے تھے ان میں سے چھے یمن میں آباد رہے اور چار شام میں یمن والوں کے نام مدجج کندہ آزر اشعری انمار اور ہمیر تھے ان چھے لڑکوں سے چھے قبیلے پیدا ہوئے جو انہی مذکورہ ناموں سے مشہور ہیں شام والوں کے نام لحم جزام آملہ اور گھسان ہیں ان کے نسل سے قبائل بھی انہی ناموں سے مشہور ہوئے محمد بن عساق صبا کا نسب نامہ اس طرح بیان کرتے ہیں عبدالشمس بن العرب بن قہطان اسے سبا اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے عرب میں دشمن کو قید کرنے کا رواج ڈالا تھا اس وجہ سے اسے رائش بھی کہتے ہیں مال کو ریش اور ریائش بھی عربی میں کہتے ہیں یہ بھی مذکور ہے کہ اس بادشان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف نانے سے پہلے ہی آپ کی پیش گوئی کی تھی کہ ملک کا مالک ہمارے بعد ایک نبی ہوگا جو حرم کی عزت کرے گا اس کے بعد اس کے خلیفہ ہوں گے جن کے سامنے دنیا کے بادشاہ سرنگو ہو جائیں گے پھر ہم میں بھی بادشاہت آئے گی اور بنو قہطان کے ایک نبی بھی ہوں گے اس نبی کا نام احمد ہوگا کاش کہ میں بھی ان کے نبوت کے زمانے کو پا لیتا تو ہر طرح کی خدمت کو غنیمت سمجھتا لوگوں جب بھی اللہ کی وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوں تو تم پر پرض ہے کہ ان کا ساتھ دو اور ان کے مددگار بن جاؤ اور جو بھی آپ سے ملے اس پر میری جانب سے فرض ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں میرا سلام پہنچا دے تہتان کے بارے میں تین قول ہیں ایک یہ کہ وہ عرم بن سام بن نوح کی نسل میں سے ہیں دوسرا یہ کہ عابر یعنی حود علیہ السلام کی نسل میں سے ہے تیسرا یہ کہ اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہے ناظرین غالب امکان یہ کہ چونکہ اس قوم کے قبیل زیادہ تھے اس لئے وقتاً فوقتاً اس میں مختلف انبیاء اکرام آتے رہے چونکہ ہر قصہ قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے اس لئے کچھ باتیں روایات سے تاریخ کا حصہ بنیں اس سب کو تفصیل کے ساتھ حافظ ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البناہ میں ذکر کیا ہے بعض روایتوں میں جو آیا ہے کہ سبا عرب میں سے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے جن کی نسل سے عرب ہوئے ان کا نسل ابراہیم میں سے ہونا مشہور نہیں بلالہ صحیح بخاری میں ہے کہ قبیلہ اسلم جب تیروں سے نشان آبازی کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے نکلے تو آپ نے فرمایا اے اولاد اسماعیل تیر اندازی کیے جاؤ تمہارے والد بھی پورے تیر انداز تھے صحیح بخاری اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ سبا کا سلسلہ نصب خلیل الرحمان علیہ السلام تک پہنچتا ہے اسلم انسار کا ایک قبیلہ تھا اور انسار سارے کے سارے غسان میں سے ہیں اولاد ہیں یہ لوگ مدینے میں اس وقت آئے جب سیلاب سے ان کا وطن تباہ ہو گیا ایک جماعت یہاں کر بسی تھی دوسری شام چلی گئی انہیں غسائی اس لیے کہتے ہیں کہ اسی نام کی پانی والی ایک جگہ پر ٹھہرے تھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مشلل کے قریب ہے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے شیر سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک پانی والی جگہ یا اس کوئے کا نام غسان تھا یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ اس کی دس اولادیں تھیں اس سے مراد سلے بھی اولادیں نہیں کیونکہ بعض بعض دو دو تین تین نسلوں کے بعد کے بھی ہیں جیسے کہ کتاب النساب میں موجود ہے جو شام اور یمن میں جا کر آباد ہوئے یہ بھی سیلاب کے آنے کے بعد کا ذکر ہے بعض نہیں رہے بعض ادھر ادھر چلے گئے قوم سبا کے بکھرے ہوئے حصوں میں ایک دیوار کا بھی تذکرہ ملتا ہے دیوار کا پسسہ یہ ہے کہ ان کے دونوں جانب پہاڑ تھے جہاں سے نہرے اور چشمیں بہبہ کر ان کے شہروں میں آتے تھے اسی طرح نالے اور دریا بھی ادھر ادھر سے آتے تھے ان کے قدیمی بادشاہوں میں سے کسی نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط پشتہ بنوا دیا تھا جس دیوار کی وجہ سے پانی ادھر ادھر ہو گیا تھا اور بسورت دریا جاری رہا کرتا تھا جس کی دونوں جانب باغات اور کھیتیاں لگا دی گئی تھیں پانی کی قصت اور زمین کے امدگی کی وجہ سے یہ خطہ بہت زرخیز اور ہرہ بھرا رہا کرتا تھا بخاری و مسلم میں بھی اسی طرح آیا ہے کہ ہمیر کے خاندان میں یمن کی سلطنت رہی تفسیر حقانی کے مطابق شداد بن المتاتا بن سبا اس ملک کا بادشاہ تھا پھر اس کا بھائی لقمان بن آد بھی ایک اور بھائی زو صدو پھر اس کا بیٹا حارش ریس بادشاہ بنا یہ پہلی نسل ہے پھر اس کا بیٹا صاحب بادشاہ بنا اور اس کو زلقنین کہتے ہیں پھر اس کا بیٹا زلمنار اور پھر اس کا بیٹا افریقس بادشاہ بنا پھر اس کے بعد اس کا بھائی زلغار پھر شرحبیل اس کے بعد الہدھاد اور ان سب کی ملکہ بلقیس جو قرآن میں ملکہ سبا کے نام سے مذکور ہے وہ تخت نشین ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی یہ ملکہ پہلے مشرک تھی اور پھر حضرت سلیمان کے ہاتھوں ایمان لے آئی تھی اس کے بعد اس کے قوم نے اروج و زبال دیکھا ناظرین سبا کی اولاد میں سے جو یہ سلاتین گزرے ہیں ان میں سے کچھ خدا پرست اور نیک بھی تھے جیسے کہ تباہ اور ذلقرنین تھے ان میں بعض بد پرست تھے اور بعض کی سلطنت عرب سے تجاوز کر کے مصر شام اور ہند تک پھیلی تھی والے یہ قبائل کس طرح عرب دنیا کے بعد مصر شام ایران اور ہند تک اپنی بادشاہت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے تفسیر حقانی میں آتا ہے کہ ان شاہان تباہ کی یادگار امارتیں غمدان میں ابھی تک باقی ہیں تباہ اصل میں قوم سباہی کا نام ہے قرآن میں دو مرتبہ اس قوم کا ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے حلاک ہونے والی قوموں کے ساتھ اس کا ذکر کیا جسے قوم آدھ قوم سبوت قوم فیرون اور قوم تباہ وغیرہ ترجمہ ہے کیا وہ بہتر ہیں یا تباہ کی قوم اور جو ان سے پہلے تھے ہم نے انہیں حلاک کر دیا بے شک وہ مجرم لوگ تھے اس آیت میں قوم تباہ اور ان سے پہلے مجرموں کو اللہ نے حلاک کرنے کا ذکر کیا اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو تاکہ قوم تباہ کا انجام انہیں بتایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ تم ان سے کچھ اچھے لوگ نہیں ہو کہ اس برے انجام سے بچ کر نکل جاؤ قوم تباہ سے مراد تباہ با یمن ہے جن کے مادی شوقت و عظمت اور ذہنی صلاحیتوں کی عرب میں بڑی شہرت رہی ہے عرب شوراؤں ان کی عظمت کا چرچہ بہت کرتے ہیں یاد رہے کہ اس آیت میں جس تباہ کا ذکر ہے یہ تباہ ہمیری تھے یہ خود مومن اور یمن کے بادشاہ تھے لیکن ان کے قوم کافر تھی جو کے انتہائی طاقت و قوت اور شان و شوقت کی مالک تھی اور ان کی تعداد بھی کثیر تھی ایک اور جگہ پر ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے اور ایک جنگل بالوں نے اور تباہ کی قوم نے ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا سو عذاب کی وعید برحق ہے قطادہ نے کہا کہ تباہ کی قوم سے مراد قوم سباہ ہے سباہ میں ہمیر قبیلہ تھا جو اپنے بادشاہ کو تباہ کہتے تھے دونوں جگہ صرف نام ہی مذکور ہے واقعہ یہ ہے کہ تباہ کسی خاص پرد کا نام نہیں بلکہ یہ یمن کے ان ہمیری بادشاہوں کا لقب رہا جنہوں نے ایک عرصے دراز تک یمن کے مغربی حصے کو دار السلطنت قرار دے کر عرب شام عراق اور افریقہ کے بعض حصوں پر حکومت کی قوم تباہ یمن میں رہتی تھی یہ لوگ نہایت طاقتور اور ہر طرح کے مادی ساز و سامان سے آرازتہ تھے تباہ یمن کے بادشاہوں کا لقب ہے جس طرح ملوک فارس کا کسرہ لقب رہا اور چونکہ اہل دنیا ان کی تباہ کرتے ہیں اس لئے ان کا لقب تباہ ہوا بہب ممبہ نے کہا تباہ خود مسلمان تھا اور اس کی قوم کافر تھی اس لئے اس آیت میں اس قوم کا ذکر ہے قطادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام تباہ اس وجہ سے رکھا گیا کہ اس کے مطابعین بہت زیادہ تھے اور ان میں سے ہر بادشاہ کا نام تباہ رکھا جاتا تھا اس لئے کہ وہ پہلے کا تابع ہوتا تھا یہ بادشاہ آگ کی پوجہ کرتا تھا اسلام لے آیا اور اپنے قوم حمیر کو اسلام کی طرف بلائیا انہوں نے اس کو جھٹلایا حافظ ابن کسیر نے دو تباہ کا ذکر کیا ہے اول تباہ وہ تھا جو پہلے کافر تھا پھر مسلمان ہو گیا اور علماء یہود کے ہاتھ پر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیسط سے پہلے کا باقیہ ہے اس نے جرہم کے زمانے میں بیت اللہ کا حج کیا تھا اور جس تباہ کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے یہ اس تباہ سے بہت متاخر تھا اس کی قوم اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئی تھی پھر جب یہ فوت ہو گیا تو پھر اس کی قوم آگ اور بوتوں کی پرستش کرنے لگی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی مضمت فرمائی اس کا نام عصد ابو قریب یمانی تھا اس نے اپنی قوم پر تین سو چھپن سال حکومت کی تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط سے سات سو سال پہلے فوت ہو گیا تھا اور امام ابن ابی الدین نے ذکر کیا ہے کہ زمانہ اسلام میں سنعاں میں ایک قبر کو کھوڑا گیا تو اس میں سے دو لڑکیوں کی لاشیں ملی ان کی لوح پر لکھا ہوا تھا کہ یہ تباہ کی بیٹیاں ہیں یہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ کی شہدت دیتی تھی انہوں نے شرک نہیں اس سے پہلے سالحین بھی اس عقیدے پر فوت ہوئے تھے قعب احباد نے کہا اللہ تعالیٰ نے تباہ کی قوم کی مذہمت کی ہے تباہ کی مذہمت نہیں کی حضرت سال بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ کو برا نہ کہو وہ مسلمان ہو چکا تھا 650 قبل مسیح میں 115 قبل مسیح تک کے اس دور میں سباہ کے بادشاہوں نے مقرب کا لقب چھوڑ کر ملک کے بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا جس کے معنی یہ ہے کہ حکومت نے مذہب کی جگہ سیاست اور سیکولیرزم کا رنگ غالب ہو گیا اس زمانے میں ملوک کے سباہ نے سرباہ کو چھوڑ کر مارب کو اپنا دارالسلطنت بنایا اور اسے غیر معمولی ترقی دی یہ مقام سمندر سے انتالیس سو فیٹ کے بلندی پر سنہا سے ساٹھ میل جانے مشرق واقع اور آج تک اس کے کھندر شاہت دے رہے ہیں کہ یہ کبھی ایک بڑی متمدن قوم کا مرکز تھا اس قوم پر اللہ کی خاصی نائیات اور کرم تھا جسے انہوں نے اپنی ناشکری کے باعث گما دیا نازل قوم سباہ عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی جو کہ صد مارب کے ٹوٹ جانے سے ختم ہو گئی ابن کسیر کے بیان کے مطابق ملک یمن میں اس کے دارالحکومت سنہا سے تین میل کے فاصلے پر ایک شہر مارب تھا جس میں یہ سبا قوم آباد تھی دو پہاڑوں کے درمیان بادی میں یہ شہر آباد تھا دونوں پہاڑوں کے درمیان سے اور اوپر سے بارش کا سیلاب آتا تھا یہ شہر ہمیشہ ان سیلابوں کی زد میں رہتا تھا اس شہر کے بادشاہوں نے جن میں ملکہ بلقیس کا نام خصوصیت سے ذکر کیا جاتا ہے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک بند یعنی ڈیم تعمیر کیا گیا تھا جو بہت مضبوط اور مستحکم تھا اس ڈیم پر پانی اثر نہ کرتا تھا اس بند نے پہاڑوں کے درمیان سے آنے والے پانی کو روک کر پانی کا ایک عظیم شان زخیرہ بنا دیا تھا جس میں بارش کا پانی بھی انہی پہاڑوں سے نکل کر جمع ہوتا تھا اس بند کے اندر اوپر اور نیچے پانی نکالنے کے لیے تین دروازے رکھے گئے تھے تاکہ پانی کا یہ زخیرہ شہر کے لوگوں اور ان کی زمینوں کے کام آئیں پہلے اوپر کا دروازہ کھول کر پانی لیا جاتا جب اوپر کا پانی ختم ہو جاتا پھر نیچے والے حصے سے اور پھر سب سے نیچے والا دروازہ کھول کر پانی سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا یہ پانی اتنا زیادہ تھا کیا بھی یہ پورا ختم بھی نہ ہونے پاتا تھا کہ دوسرے سال کی بارشوں کا زمانہ آ جاتا تھا بند کی نیچے ایک بہت بڑا تعلاب تعمیر کیا گیا تھا جس میں پانی کے بارہ راستے بنا کر بارہ نہریں شہر کے مختلف اطراف میں پہنچائے گئیں تھیں اور سب نہروں میں پانی یک سا انداز میں چلتا اور شہر کی ضرورتوں کے کام آتا تھا شہر کے دائیں بائیں جو پہاڑ تھے ان کے کناروں پر باغات لگائے گئے تھے جن میں پانی کی نہریں جاری تھیں یہ باغات ایک دوسرے سے متصل دو طرف پہاڑوں کے کناروں پر تھے یہ باغات تعداد میں بہت تھے اور ان میں ہر طرح کے درک اور ہر قسم کے پھل اس کسرت سے پیدا ہوتے تھے کہ آئیمہ سلف قطادہ وغیرہ کے دیان کے مطابق لے کر چلتی تو درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے پھلوں سے وہ ٹوکری خود بخود بھر جاتی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا حال قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے جس کا ترچمہ ہے بے شک قوم سبا کے لیے ان کی عبادی میں نشانی تھی دو باغ تھے ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب غفور ہے یہ باغ اگرچہ تعداد میں زیادہ تھے لیکن قرآن کریم نے ان کو دو باغوں سے اس لیے تعبیر کیا ایک اور دوسرے رکھ کے سب باغوں کو دو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے انبیاء اکرام کے ذریعے سے حکم دیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق وسیع میں سے کھاؤ پیو اور اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے نیک عمال کرتے رہو ان کے شہر کو اللہ تعالیٰ نے بلدہ تییبہ بنا دیا تھا جس میں گرمی سردی کا بھی اعتدال تھا اور آب و ہوا بھی ایسی سہت بخش تھی ان کے پورے شہر میں مچھر مکھی پسسو سانپ اور بچھو جیسے موزی کیڑوں اور جانوروں کو نام و نشان نہ تھا بلکہ بہار سے آنے والے مظافر جب اس شہر میں پہنچتے تو اگر ان کے کپڑوں میں جوئیں یا دوسرے حشرات الارض ہوتے تو وہاں پہنچ کر خود بخود مر جاتے تھے اس قوم میں وقتاً فوقتاً تیرہ انبیاء اکرام تشریف لائے مگر اس قوم نے نبیوں کو خبردار کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے احکام سے سرکشی اور روح گردانی اختیار کی جب قوم سبا کی تعمیرات پر نظر ڈالی جائے تو اس قوم کی شان و شوقت اور فہم و پراست کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس قوم نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نہری نظام قائم کیا اور اس کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت اور تجارت پر تھا زراعت اور تجارت کے میدان میں ان لوگوں نے خوب ترقی کی ان لوگوں کا آپ پاشی کا نظام نہایت امدہ تھا اس علاقے کے دو طرف پہاڑی سلسلے تھے ان کے علاقے کے دونوں طرف پہاڑوں کے درمیان میں باغات کا سینکڑوں میلوں میں پھیلا ہوا سلسلہ موجود تھا اور انسان کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ جس جگہ وہ کھڑا ہے اس کے دونوں طرف باغات ہی باغات ہیں بارشوں کے لحاظ سے یہ علاقہ کچھ اتنا ذرخیج نہیں تھا مگر ان لوگوں کے نظام آپ پاشی کی امدگی کی وجہ سے ملک کے اندر تین سو مربع میل کا علاقہ جنب نظیر بن گیا تھا جس میں انواع اقسام کے پھولوں کے درخت بھی تھے جن کے خوشموں سے پوری سرزمین موتر بن گئی تھی اور کھیتی بھی خوب پیدا ہوتی تھی اندروں نے ملک بخورات دار چینی اور پجور کے نہایت بلند و باند درختوں کی جنگل تھے اور ان سے میٹھی میٹھی خوشبو تمام فضا کو خوشبو دار بنا دیتی تھی اور جب ہوا چلتی تو اس خوشبو سے سب لوگ لطف اندوز ہوتے تھے اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے بلدتن طیبہ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا یعنی سرسبزی درخیزی فضا کا خوشبو سے ہر وقت معمور رہنا موسم اور آب ہوا میں اعتدال رزق کی فراوانی اور سامان عیش و عشرت کی بہتار یہ وہ نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے اتا کر رکھی تھی مارب کے ایک پہاڑی علاقے میں گنجان درختوں کے درمیان حکمرانوں کے محلات تھے غرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی اپنی نعمتوں کی بارش کر رکھی تھی ناظر ان کی ترقی اور خوشحالی کی دوسری وجہ ان کا تجارتی نظام تھا اس تجارتی شہرہ کو اللہ تعالیٰ نے امام مبین کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے اسی تجارتی شہرہ پر قریش کے تجارتی قافلے مکہ سے شام تک سفر کرتے تھے یہ تجارتی شہرہ اس لحاظ سے تھی کہ ہر لبے سڑک اور نزدیک نزدیک آبادیاں موجود تھی جہاں مسافروں کو کھانا پانی مل سکتا تھا ایک بستی پر انسان پہنچ جائے تو اگلی بستی سامنے نظر آنے لگتی تھی اسی شہرہ کی بڑی خوبی یہ تھی کہ کوئی شخص جس وقت بھی آرام کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا تھا اور آرام کرنے کے لیے اگلی منزل اس کے قریب ہی ہوتی پھر چونکہ شہرہ پر بکسرت آمد و رفت رہتی تھی اس لئے لوٹ مار کبھی اس پر اتنا خطرہ نہیں ہوتا تھا جتنا کہ عرق کے دوسرے علاقوں میں تھا اس لحاظ سے ان کا یہ تجارتی سفر دوسرے علاقوں کی نسبت بہت آسان بھی تھا اور پرم جب ان لوگوں کی ذریع معیشت تباہ ہو گئی تو یہی چیز ان کی تجارتی ترقی کی تباہی کا باعث بن گئی تو پھر تجارت کیسی اگر بیرون ملک کی چیزیں ہی فرید جائیں اور بیرون ملک ہی بیچی جائیں تو اس سے آخر کتنا منافع ہو سکتا ہے اور اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کثیر آبادیاں جو شہرہ کے کنار آباد تھیں وہاں سے اٹھ کر دوسرے مقامات کی طرف چلی گئیں کیونکہ ان کے معیشت کا انحصار بھی زیادہ تر انہیں تجارتی قافلوں کی اشیاء خودنی کے خرید و فروغ پر تھا اسی طرح سباہ کی تمام نو آبادیاں تباہ و برباد ہو کر رہ گئیں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے جس کا ترچمہ ہے تو انہوں نے مو پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا اور ان کے باغوں کے اے برز دو باغ انہیں بدل دئیے جو کڑوے پھل والے اور جھڑو والے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے خمت ایک درک اراک کی ایک قسم ہے جس پر کچھ پھل ہوتا ہے اور کھایا جاتا ہے مگر اس درک کا پھل بد مزا ہوتا ہے اور عبیدہ فرماتے ہیں کہ خمت ہر ایسے درک کو کہا جاتا ہے جو خاردار اور کڑوابی ہو اس کے علاوہ اردو میں اطل کو جھاؤ کہتے ہیں اس درک پر کوئی پھل کھانے کے قابل نہیں ہوتا اور صدر قلیل سے جنگلی بیری مراد ہے جس میں کانٹے زیادہ اور پھل کم ہوتا ہے جس کا ذائقہ ترش ہوتا ہے یہ آیت قوم سباہ پر عذاب کو بیان کرتی ہے قوم سباہ کی سرکشی کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سزا دینے کے لیے صد مارب یعنی عرم کو توڑ کر سیلاب سے تباہ کرنے کا ارادہ کیا اور پانی کے عظیم و شان بند پر اندھے چوہے مسلط کر دیئے جنہوں نے اس کی بنیادوں کو کھوکلا اور کمزور کر دیا جب بارش اور سیلاب کا پانی آیا تو پانی کے دباؤں نے اس کی کمزور بنیادوں کو توڑ کر رخ نے پیدا کر دیئے اور بلاخر اس بند کے پیچھے جمع شدہ پانی پوری عبادی میں پھیل گیا تمام مکانات منحدن اور درخت تواہ ہو گئے پہنوں کے درمیان جو باغات تھے ان کا پانی بھی خوشک ہو گیا تاریخی واقعات میں ہے کہ کچھ ہوشیار اور دور اندیش لوگوں نے چوہوں کو دیکھتے ہی دوسری جگہ منتقر ہونے کا فیصلہ کر لیا کچھ سیلاب کے شروع میں چلے گئے چھے قبیلے ان کے یمن میں پھیلے چار قبیل شام میں مدینہ طیبہ کی آبادی بھی انہی قبائل سے شروع ہوئی اور بہت سے سیلاب کی نظر ہوئے غرض یہ کہ پورا شہر تباہ ہو گیا ان کو اللہ تعالی نے جو سفر کی سہولیات دے رکھی تھی اس پر انہوں نے ناشکری کی اور خود یہ دعا مانگی اے ہمارے پرورتگار ہمارے سفروں کو دراز کر دے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں تباہ و برباد کر دیا اور دنیا میں ان کے قصے ہی رہ گئے اور ہم نے ان کو بلکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ابن کسیر وغیرہ نے اس جگہ ایک کاہن کا طویل قصہ بیان کیا ہے سیلاب کا عذاب آنے سے پہلے ایک کاہن کو اس کا علم ہو گیا تھا اس نے عجیب تدبیر سے اپنی زمین جائداد وغیرہ فروخت کی پھر قوم کو آنے والے عذاب سے باخبر کیا اور کہا کہ فورم یہاں سے نکل جاؤ اس نے یہ بھی بتایا کہ اگر بہت دور محفوظ مقام پر جانا ہے تو امان چلے جاؤ جو ایسی سواریاں چاہیں جو کیچڑ میں ثابت قدم رہیں اور قہد کے زمانے میں کام آئیں وہ مدینہ منورہ چلے جائیں جس میں کھجور کسرت سے ہے جو شراب خمیری روٹی اور پھل چاہیں وہ بسرا چلے جائیں قوم نے اس کے مشورے پر عمل کیا قبیلہ آزر کی لوگ امان چلے گئے غسان بسری کی طرف اور سو خزرج بنو عثمان یسرف کی طرف نکل گئے بطن مرہ کے مقام پر اس طرح یہ قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زدے خاص و عام تھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹھ اپیس کا روکیاں پکاتے تھے لیکن اس کے برقس وہ اس قدر اصراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پکانہ ساف کرتے تھے بعد ازا ان آلودہ روٹیوں کو اکھٹا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا پھر ایک سالے شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پکانے کے مقام کو ساف کر رہی تھی اس شخص نے عورت سے کہا تیرے اوپر افسوس ہے خدا سے ڈر کہیں ایسا نہ ہو اور مگرورانہ انداز میں کہا جاؤ جاؤ گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرہ رہے ہو جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا غزب ڈھایا پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہیں ان لوگوں سے چھیند لیا یہاں تک کہ قہت نازل ہوا بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی زخیرہ کی ہوئی تمام غزہ ختم ہو گئی آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ انہیں آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے کہ وہ آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے پھر جن لوگوں نے اکھٹی کر کے پہاڑ کے مانے ڈھیر لگایا ہوا تھا بلکہ وہاں سے روٹیاں لینے کے لیے صف لگتی تھی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے کفران نعمت قہت ان کی بدھالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں سور نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے جس کا ترچمہ ہے اللہ نے اس بستی کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا صرف ان کے ان عامال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے اور یقین ان کے پاس رسول آیا تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا یہ سب ظلم کرنے والے تھے ایک اور روایت میں قوم سبا کے بارے میں آتا ہے کہ انتاکیا ملک شام کا ایک بہترین شہر تھا جن کی فصلیں سنگین دیواروں سے بنی ہوئی تھیں اور پورا شہر پانچ پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا شہر کی آبادی کا رکبہ بارہ میل تک پھیلا ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے دو مبلغوں کو تبلیغ دین کے لیے اس شہر میں بھیجا ایک کا نام سادق اور دوسرے کا نام مسدوق تھا جب یہ دونوں شہر میں پہنچے تو یاد دلا دلا کر عذاب الہی سے ڈلاتے رہے مگر ان سرکشوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا اور اس قوم کا سردار جس کا نام حمد تھا وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا اور جو کفر کرنے سے کار کرتا اس کو قتل کر دیتا تھا اور خدا عزوجل کے نبیوں سے نہائیتی بے عدمی اور گستاخی کے ساتھ کہتا تھا کہ آپ لوگ اللہ عزوجل سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے جب حمد اور اس کی قوم کی سرکشی اور نافرمانی بہت زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا جس سے ان لوگوں کے باغات اور امبال و مکانات سب غرق ہو کر فنا ہو گئے اور پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی کہ ان کی بربادی ملک عرب میں ضرب المثل بن گئی عمدہ و لذیذ پھلوں کے باغات کی وجہ سے جھاؤ اور جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگ گئے اور یہ قوم عمدہ و لذیذ پھلوں کے لئے ترس گئی قوم سب غرق کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر ملکہ اے بلقیس نے تین بڑے بڑے طالعب نیچے اوپر بنا دیئے تھے ایک چوہے نے خدا عز و عجل کے حکم سے بند کی دیوار میں سراخ کر دیا اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاہ بن گیا یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور ناگہاں زوردار سیلاب آ گیا بستی والے سراخ اور شگاہ سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں چین کی بانسری بجا رہے تھے کہ اچانا اس سیلاب کے دھاروں نے ان کی بستی کو غارت کر ڈالا اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہو گیا اسی طرح ہر جگہ اس قوم کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں جس میں اس کی تباہی و بربادی کا بڑا سبب تکبر اور ناشکری بیان ہوتا ہے اس طرح قوم سبا کی داستان بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بن گئی سبا کے محلوں میں رہنے والے شہزادے بے سر عثمانی کی حالت میں ریگستانوں میں حیران اور سرگردہ پھرتے رہے تھے صدیوں تک اس علمی کو شورہ اپنی نظموں کا موضوع بناتے رہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے اصول پر بنائی ہے یہاں کا ملنا بھی آزمائش اور کھونا بھی امتحان ہے جب کسی قوم پر خوشحالی آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی بہاں کے لوگ مال و دولت کے نشے میں مست ہو جاتے ہیں آرام طلبی عیش پرستی خدا کی یاد سے غفلت اور دنیا کو حقیقت سمجھ دینا وہ چند امراض ہیں جو خوشحال اقوام میں پائے جاتے ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ لوگ خود کو عقلِ قل سمجھ لیتے ہیں ان سب کا نتیجہ مادہ پرستی بے ایمانی ہوا سے ذر اور ناشکری کی شکل میں نکلتا ہے اس اخلاقی انحطاعت کے نتیجے میں یا تو اللہ کی جانب سے کوئی قدرتی آفت مسلط کر کے اس قوم کو عبرت دی جاتی ہے یا پھر کوئی دوسری قوم اس پر قبضہ کر کے اس کی جگہ لے لیتی ہے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے فرد کی جزا و سزا آخرت تک موخر کی ہے لیکن قوموں کی جزا و سزا اسی دنیا میں ہو جاتی ہے چنانچہ وہ قوم اخلاقی بنیادوں پر محکم ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے جبکہ جو قوم اس پہلو سے روگردانی اختیار کرتی ہے اسے اقفنا کر دیا جاتا ہے اللہ کا بندے کو نوازنا اور محروم کرنا دونوں ہی آزمائش کے طریقے ہیں بندے کی ناشکری پر اللہ چاہے تو دانا و منل حساب چھکا دے یا صرف آخرت میں قوم کی اجتماعی ناشکری کا حساب دنیا میں ہی چکا دیا جاتا ہے قوم کے بربادی کی خاطر یا تو اسے یکسر ختم کر دیا جاتا ہے یا کسی دوسری قوم کو اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وہ شکر گزاری پر نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں قرآن کریم میں سورہ ابراہیم کی آیت میں ارشاد خدا بندی ہے اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کروگے تو میں تمہیں مزید دوں گا اور اگر ناشکری کروگے تو میرا عذاب بہت سخت ہے یعنی جس طرح شکر گزاری پر نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح ناشکری پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب اور سزا بھی دی جاتی ہے اس کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور زابطہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جو نعمتیں خود انسان کی فرمائش پر انہیں دی جاتی ہیں ان کی ناشکری پر عذاب بھی سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے بارہ تا ایک سو پندرہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں اللہ رب العزت نے اسی ذاتے اور قانون کی وضاحت کی ہے اور ایک تاریخی واقعے کا ذکر کیا ہے سور مائدہ اسی واقعے سے منصوب ہے مائدہ دستر خان کو کہتے ہیں عزت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائر کے لیے آسمان سے تیار خانوں کا خان اترنے کا واقعہ اس صورت میں بیان ہوا ہے جس کی وجہ سے اس صورت کو المائدہ کہا جاتا ہے یہ واقعہ انہی آیات میں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑی ہیں اور ان کا مفہوم یہ ہے اور جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کا رب اس کی طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے خوان اتارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو حواریوں نے کہا کہ ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں گے جس سے ہمارے دلوں کو اتمنان نصیب ہوگا اور ہم یہ جان لیں گے کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یہاں اللہ ہم پر خوان اتار دے وہ ہمارے پہلوں اور پچھنوں کے لئے عید ہوگی اور آپ یہ قدرت کی نشانی ہوگی آپ ہمیں رزق عطا فرما دیں کیونکہ آپ بہترین رزق دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر خوان اتار دوں گا مگر اس کے بعد تم میں سے جس نے ناشکری کی تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ وہ عذاب اس کائنات میں کسی اور کو نہیں دوں گا یعنی جس نعمت کی فرمائش کی جا رہی ہے اس کے ملنے کے بعد بھی اگر ناشکری کی گئی تو اس پر خدا کا عذاب بہت سخت اور بے مثال ہوگا اور اس کی سنگینی اور شدت دوسرے عذابوں سے کہیں زیادہ ہوگی ان آیات کے زمن میں امام بن امام ابن جرید تبری رحمہ اللہ نے تفسیر تبری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اور حضرت مولانا قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مذہری میں حکیم ترمیزی رحمت اللہ علیہ کی نوادر اصول کے حوالے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی تفسیلی روایات نقل کی ہیں ان روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو جب روزہ رکھنے کی تلقیم کی اور فرمایا کہ اگر تم ایک ماہ کے روزے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاوں کو قبول کریں گے چنانچہ بنی اسرائیل نے ایک ماہ مسلسل روزے رکھے اور جب تیس روزے مکمل ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے عرص کیا کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب ہم ایک ماہ تک کسی کام ملدوری اور کام کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی طرف سے کھانا کھلاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لئے آسمان سے تیار کھانوں کا کھان اتارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو انہیں تنبی کی کہ خدا سے ڈرو اس قسم کے سوالات مناسب نہیں لیکن جب وہ اپنے سوال پر قائم رہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کھان اتارنے کی درخواست کر دی جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھان اتارنے کا وعدہ کر لیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر اس کے بعد بھی ناشکری کی تو پھر میرا احساس آب ہوگا کہ اس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ہوگی چنانچہ آسمانوں سے تیار کھانوں کا دسترخان اترا بلکہ مسلسط چالیس دن تک ارترتا رہا اور بنی اسرائیل سب کے سب روزانہ اس سے کھاتے رہے چالیس دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائے شروع ہی اور حکم ہوا کہ آج کے بعد یہ خاند غریب اور مستعق لوگوں کے لئے ہوگا اور امیر اور صاحب استطاعت افراد اس سے کھانے کی اجازت نہیں ہوگی اس سے قبلی شرطیں بھی لگائی گئیں تھی کہ دسترخان پر بیٹھ کر جتنا کھا سکتے ہو کھا مگر ساتھ لے جانے اور زخیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور دسترخان سے کوئی چیز اٹھا کر لے جانے کو خیانت شمار کیا جائے گا مگر امیر لوگ اور صاحب استطاعت افراد ان شرائط کی پابندی نہ کر سکے اور ترہ ترہ کے ہیلے نکال کر خلاف ورزی شروع کر دی جس کے وجہ سے یہ خان اترنا بند ہو گیا اور خلاف ورزی کرنے والے سیکڑوں افراد کو یہ عذاب ہوا کہ رات کو بے فکری کے ساتھ اپنے بستروں پر مہوے خواب تھے کہ ان کی شکلیں بدل گئیں اور انہیں خنزیر کی شکلوں میں مسک کر دیا گیا صبح اٹھے تو عجیب صورتحال تھی دھڑ اور جسم انسانوں کے تھے مگر چہرے اور شکلیں خنزیروں کی بن چکی تھی بنی اسرائیل میں کوہرام مچ گیا سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے آہوزاری کرنے لگے وہ سیکڑ و خنزیر نمائی انسان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرد گھومتے اور روتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے کسی کا نام لے کر پکارتے تو وہ سر ہلا کر ہاں کرتا مگر گفتگو کی طاقت سلب ہو چکی تھی ان کا رونا دھونا بعد از وقت تھا اس لئے کسی کا ہم نہ آیا اور وہ خنزیر نمائی سیکڑ و انسان تین دن اس حال میں رہنے کے بعد موت کا شکار ہو گئے ان میں سے کوئی زندہ نہ رہا اور نہ ہی کسی کی نسل آگے چلی گوئے اس واقعے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون کا عملی اظہار فرما دیا کہ وہ عام نعمتوں کی ناشکری کرنے پر بھی سزا دیتے ہیں لیکن جو نعمت فرمائش و درخواست کر کے لی جائے اس کی ناشکری پر ان کا عذاب بہت زیادہ سخت ہوتا ہے اس حوالے سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد گرامی بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے یہ واقعہ بیان کر کے عربوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا تفسیر ابن کسیر رحمت اللہ علیہ میں انہی آیت کریمہ کے زمن میں منقول ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ایک مجلس میں مائدہ والا یہ واقعہ بیان فرمایا اور کہا کہ اے اہل عرب تم پر اللہ تعالی نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم پیغمبر تمہیں عطا فرمائے حالانکہ ان سے پہلے تم صرف اونٹ اور بکریاں چرانے والے چرواہے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمہیں عرب و عجم کی بادشاہت مل گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ہدایت کی کہ سونا چاندی زخیرہ نہ کرنا یعنی دولت کو جمع کرنے کے بجائے اسے مستحقین پر خرچ کرتے رہنا مگر تم نے دولت کو زخیرہ کرنا شروع کر دیا ہے اس لئے یاد رکھو کہ تم بھی اسی طرح خدا کے عذاب کا شکار ہوگے جس طرح مائدہ والے بنی اسرائیل خدا کے عذاب میں مبتلا ہوئے تھے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے یہ بات اپنے دور کے پس منزل اور حالات میں کہی تھی لیکن آج کے حالات اور تناظر میں ان کے اس ارشاد گرامی کو دیکھ لیجئے کہ کس طرح حرف بحرف صادقہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا حال قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے جس کا ترچمہ ہے بے شک قوم سبا کے لیے ان کی عبادی میں نشانی تھی دو باغ تھے ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکرہ دا کرو پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب بغفور ہے یہ باغ اگرچہ تعداد میں زیادہ تھے لیکن قرآن کریم نے ان کو دو باغوں سے اس لیے تعبیر کیا ایک اور دوسرے رکھ کے سب باغوں کو دو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے انبیاء اکرام کے ذریعے سے حکم دیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق وسیع میں سے کھاؤ پیو اور اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے نیک عمال کرتے رہو ان کے شہر کو اللہ تعالیٰ نے بلدہ تییبہ بنا دیا تھا جس میں گرمی سردی کا بھی اعتدال تھا اور آب و ہوا بھی ایسی سہت بخش تھی کہ ان کے پورے شہر میں مچھر مکھی پسو سانپ اور بچھو جیسے موزی کیڑوں اور جانوروں کو نام و نشان نہ تھا بلکہ بہار سے آنے والے مصافر جب اس شہر میں پہنچتے تو اگر ان کے کپڑوں میں جوئیں یا دوسرے حشرات الارض ہوتے تو وہاں پہنچ کر خود بخود مر جاتے تھے اس قوم میں وقتاً فوقتاً تیرہ انبیاء اکرام تشریف لائے مگر اس قوم نے نبیوں کو خبردار کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے احکام سے سرکشی اور روح گردانی اختیار کی جب قوم اس رواح کی تعمیرات پر نظر ڈالی جائے تو اس قوم کی شان و شوقت اور فہم و فراست کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس قوم نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نہری نظام قائم کیا اور اس کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت اور تجارت پر تھا زراعت اور تجارت کے میدان میں ان لوگوں نے خوب ترقی کی ان لوگوں کا آپ پاشی کا نظام نہائیت امدہ تھا اس علاقے کے دو طرف پہاڑی سلسلے تھے ان کے علاقے کے دونوں طرف پہاڑوں کے درمیان میں باغات کا سینکڑوں میلوں میں پھیلا ہوا سلسلہ موجود تھا اور انسان کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ جس جگہ وہ کھڑا ہے اس کے دونوں طرف باغات ہی باغات ہیں بارشوں کے لحاظ سے یہ علاقہ کچھ اتنا ذرخیج نہیں تھا مگر ان لوگوں کے نظام آپ پاشی کی امدگی کی وجہ سے ملک کے اندر تین سو مربع میل کا علاقہ جنت نظیر بن گیا تھا جس میں انوا اقسام کے پھولوں کے درخت بھی تھے جن کی خوشموں سے پوری سرزمین موتر بن گئی تھی اور کھیتی بھی خوب پیدا ہوتی تھی اندروں نے ملک بخوراد دار چینی اور خجور کے نہائیت بلند و بان درختوں کی جنگل تھے اور ان سے میٹھی میٹھی خوشبو تمام فضا کو خوشبو دار بنا دیتی تھی اور جب ہوا چلتی تو اس خوشبو سے سب لوگ لطف اندوز ہوتے تھے اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے بلدتن طیبہ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا یعنی سرسبزی درخیزی فضا کا خوشبو سے ہر وقت معمور رہنا موسم اور آب ہوا میں اعتدال رزق کی فرابانی اور سامان عیش و عشرت کی بہتار یہ وہ نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی تھیں مارب کے ایک پہاڑی علاقے میں گنجان درختوں کے درمیان حکمرانوں کے محلات تھے غرضی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی اپنی نعمتوں کی بارش کر رکھی تھی نازل ان کی ترقی اور خوشحالی کی دوسری وجہ ان کا تجارتی نظام تھا اس تجارتی شہرہ کو اللہ تعالیٰ نے امام مبین کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے اسی تجارتی شہرہ پر قریش کے تجارتی قافلے مکہ سے شام تک سفر کرتے تھے یہ تجارتی شہرہ اس لحاظ سے تھی کہ ہر لبے سڑک اور نزدیک نزدیک آبادیاں موجود تھی جہاں مسافروں کو کھانا پانی مل سکتا تھا ایک بستی پر انسان پہنچ جائے تو اگلی بستی سامنے نظر آنے لگتی تھی اسی شہرہ کی بڑی خوبی یہ تھی کہ کوئی شخص جس وقت بھی آرام کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا تھا اور آرام کرنے کے لیے اگلی منزل اس کے قریب ہی ہوتی پھر چونکہ شہرہ پر بکسرت عام درفت رہتی تھی اس لئے لوٹ مار کبھی اس پر اتنا خطرہ نہیں ہوتا تھا جتنا کہ عرب کے دوسرے علاقوں میں تھا اس لحاظ سے ان کا یہ تجارتی سفر دوسرے علاقوں کی نسبت بہت آسان بھی تھا اور پرام جب ان لوگوں کی ذریع معیشت تباہ ہو گئی تو یہی چیز ان کی تجارتی ترقی کی تباہی کا باعث بن گئی جب اپنے مال کی پیداوار ہی ختم ہو جائے تو پھر تجارت کیسی اگر بیرون ملک کی چیزیں ہی خریدی جائیں اور بیرون ملک ہی بیچی جائیں تو اس سے آخر کتنا منافع ہو سکتا ہے اور اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کثیر آبادیاں جو شہرہ کے کنارے آباد تھیں وہاں سے اٹھ کر دوسرے مقامات کی طرف چلی گئیں کیونکہ ان کے معیشت پہ نصار بھی زیادہ تر انہیں تجارتی قافلوں کی اشیاء خودنی کے خرید و فروغ پر تھا اسی طرح سباہ کی تمام نو آبادیاں تباہ و برباد ہو کر رہ گئیں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے جس کا ترچمہ ہے تو انہوں نے مو پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سہلاب بھیجا اور ان کے باغوں کے عیوز دو باغ انہیں بدل دیئے جو کڑوے پھل والے اور جھڑو والے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے خمت ایک درخت عراق کی ایک قسم ہے جس پر کچھ پھل ہوتا ہے اور کھایا جاتا ہے مگر اس درخت کا پھل بد مزا ہوتا ہے اور عبیدہ فرماتے ہیں کہ خمت ہر ایسے درخت کو کہا جاتا ہے جو خاردار اور کڑوابی ہو اس کے علاوہ اردو میں اطل کو جھاؤ کہتے ہیں اس درخت پر کوئی پھل کھانے کے قابل نہیں ہوتا اور صدر قلیل سے جنگلی بیری مراد ہے جس میں کانٹے زیادہ اور پھل کم ہوتا ہے جس کا زائطہ ترش ہوتا ہے یہ آیت قوم سبا پر عذاب کو بیان کرتی ہے قوم سبا کی سرکشی کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سزا دینے کے لیے صد مارب یعنی ارم کو توڑ کر سیلاب سے تباہ کرنے کا ارادہ کیا اور پانی کے عظیم و شان بند پر اندھے چوہے مسلط کر دیئے جنہوں نے اس کی بنیادوں کو کھوکلا اور کمزور کر دیا جب بارش اور سیلاب کا پانی آیا تو پانی کے دباؤ نے اس کی کمزور بنیادوں کو توڑ کر رخنے پیدا کر دیئے اور بلاخر اس بند کے پیچھے جمع شدہ پانی پوری عبادی میں پھیل گیا تمام مکانات منہدن اور درخت تباہ ہو گئے پہنوں کے درمیان جو باغات تھے ان کا پانی بھی خوشک ہو گیا تاریخی واقعات میں کہ کچھ ہوشیار اور دور اندیش لوگوں نے چوہوں کو دیکھتے ہی دوسری جگہ منتقل ہونے کا پیسلہ کر لیا کچھ سیلاب کے شروع میں چلے گئے چھے قبیلے ان کے یمن میں پھیلے چار قبیلے شام میں مدینہ طیبہ کی آبادی بھی انہی قبائل سے شروع ہوئی اور بہت سے سیلاب کی نظر ہوئے غرض یہ کہ پورا شہر تباہ ہو گیا ان کو اللہ تعالی نے جو سفر کی سہولیات دے رکھی تھی اس پر انہوں نے ناشکری کی اور خود یہ دعا مانگی اے ہمارے پرپردگار ہمارے سفروں کو دراز کر دے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں تباہ و برباد کر دیا اور دنیا میں ان کے فصے ہی رہ گئے اور ہم نے ان کو بلکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اسی طرح ہر جگہ اس قوم کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں جس میں اس کی تباہی و بربادی کا بڑا سبب تکبر اور ناشکری بیان ہوتا ہے اس طرح قوم سباہ کی داستان بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بن گئی سباہ کے محلوں میں رہنے والے شہزادے بیس اور عثمانی کی حالت میں ریگستانوں میں حیران اور سرگردہ پھرتے رہے تھے صدیوں تک اس علمیہ کو شورہ اپنی نظموں کا موضوع بناتے رہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بلکل تتر بتر کر ڈالا یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے اصول پر بنائی ہے یہاں کا ملنا بھی آزمائش اور کھونا بھی امتحان ہے جب کسی قوم پر خوشحالی آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی بہاں کے لوگ مال و دولت کے نشے میں مست ہو جاتے ہیں آرام طلبی عیش پرستی خدا کی یاد سے غفلت اور دنیا کو حقیقت سمجھ دینا وہ چند امراض ہیں جو خوشحال اقوام میں پائے جاتے ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ لوگ خود کو عقلِ قل سمجھ لیتے ہیں ان سب کا نتیجہ مادہ پرستی بے ایمانی ہوا سے زر اور ناشکری کی شکل میں نکلتا ہے اس اخلاقی انحطاعت کے نتیجے میں یا تو اللہ کی جانت سے کوئی قدرتی آفت مسلط کر کے اس قوم کو عبرت دی جاتی ہے یا پھر کوئی دوسری قوم اس پر قبضہ کر کے اس کی جگہ لے لیتی ہے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے فرد کی جزا و سزا آخرت تک مؤخر کی ہے لیکن قوموں کی جزا و سزا اسی دنیا میں ہو جاتی ہے چنانچہ وہ قوم اخلاقی بنیادوں پر محکم ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے جبکہ جو قوم اس پہلو سے روگردانی اختیار کرتی ہے اسے فنا کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ پون صدی میں عربوں کو تیل اور سونے کی صورت میں جس دولت سے مالا مال کیا تھا اس کی مثال نہیں ملتی لیکن یہ دولت کہاں خرچ ہوئی یہ دولت ملت اسلامیہ کے اجتماعی اور ملی مفاد میں خرچ ہوتی تو اس کا میدان سائنس ٹکنالوجی دفاع اور معیشت تھا مگر عربوں کے دولت ان معاملات میں مسلمانوں کے کسی کام نہ آئی اور نہ ہی غریب مسلمانوں اور نادار لوگوں کی ضروریات پر یہ دولت سرف کی گئی البتہ عیاشی پر عللوں تللوں پر بیکار بلڈنگوں پر اور شہانہ اخراجات پر تیل کی دولت برباد ہو گئی اور جو دولت ان کاموں پر سرف نہ ہو سکی وہ مغربی ممالک کے بینکوں میں زخیرہ کر کے رکھ دی گئی جو مسلمانوں کے بجائے ان کے دشمنوں کے تصرف میں ہیں اور ان کے کام آ رہی ہے اللہ نے چھپ پر پھاڑ کر عربوں کو دولت دی تھی زمین کا سینہ اس لیے چاک کر دیا تھا مگر انہوں نے اس عظیم نعمت کی جو ناشکری کی اس کی سزا آج ہم سب بھگت رہے ہیں اور اسرائیل جیسے چھوٹے سے ملک کے سامنے تمام عرب ممالک بے بسیر کی تصویر بنے ہوئے ہیں یہ خدا کا عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ نعمتیں بھی بے حساب دیتا ہے مگر ان کی ناشکری کرنے پر اس کی گرفت بھی بڑی سخت اور عبرتناک ہوتی ہے عربوں کو ایک طرف رکھئے خود ہمارا حال کیا ہے ہم نے یعنی جنوبی عیشہ کے مسلمانوں نے پاکستان جیسی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لی تھی اور یہ کہا تھا کہ یا اللہ اس خطے کے مسلمانوں کو الگ ملک اطاف فرما دے مگر ہم اس میں تیرے حکام کی پابندی کا احتمام کریں گے ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن شریف اور دوسرے ہاتھ میں بخاری شریف تھی اور ہم نے لاکھوں کے اجتماع میں احد کیا تھا کہ پاکستان بن گیا تو ان دو کتابوں کی حکمرانی قائم کریں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں الگ ملک دے دیا اور پاکستان بن گیا مگر ہم نے کیا کیا نصف صدی سے مسلسل کیا کر رہے ہیں ہم نے مملکت خداداد پاکستان کو لوٹ خسود اور مار دھاڑ کا مرکز بنا لیا ہم میں سے جس کا جتنا دعو چلا اس نے ملک کو لوٹنے اس کے وسائل کو برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہم نے خدا کے قانون کو اسلام کے نظام کو اور قرآن و سنت کی ہدایت کو نظر انداز کر دیا اور خواہشات کی غلامی میں لگ گئے آج غریب آدمی کے پاس تند دھاپنے کو کپڑا نہیں ہے بجلی کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہے کھانے کو روٹی نہیں ہے اور سر چھپانے کو مکام نہیں ہے مگر چند افراد نے اپنی تیجوریوں اور بیرون ملک بینکوں میں دولت کے امبار لگا رکھے ہیں آج مجھے اور آپ سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھنا چاہیے اور اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم تو عید کے روز نئے کپڑے پہنے خوشبو لگائے اور بنے سمرے بیٹھے ہیں مگر ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو آج کے دن بھی اپنے بچوں کے لیے ایک دن کی آرجی خوشیوں کو احتمام نہیں کر سکے ان کی تعداد تھوڑی نہیں بہت زیادہ ہے اور دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے ان لوگوں کا بھی وہی خدا ہے جو سب کو دیکھ رہا ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ان لوگوں کے دلوں میں بھی آہیں نکلتی ہیں جو سیدھی عرش پر جاتی ہیں اس لئے ہمیں بنی اسرائیل کے سواقے سے عبرت حاصل کرنے چاہیے سبق لینا چاہیے اور نصیحت پر کرنے چاہیے ابھی وقت ہے اگر ہم ندامت اور توبہ کے ساتھ اپنی اصلاح کا راستے اختیار کر لیں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن اگر ہم نے ابھی بھی سبق نہ سیکھا تو عذاب کا قانون سب کے لیے یقصہ ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں اصلاح اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین دوستو قرآن مجید میں ایسی کئی قوموں کے عوال کا ذکر ملتا ہے جن پر اللہ تعالی نے خصوصی کرم فرمائے تھا جیسے کسی قوم کو لمبی قد و قامت کسی کو طویل عمر کسی کو بے پنہ طاقت کسی کو من و سلبہ کسی کو بے پنہ پانی اور باغات عطا فرمائے لیکن ان تمام قوموں نے سرکشی کی اور اللہ کے احکامات جھٹلانے کے ساتھ ساتھ نبیوں کا مزاق اڑایا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی اپنے لیے عذاب مانگا تو پھر اللہ تعالی نے ان کی پکڑ کی اور انہیں دردناک اور عبرتناک عذاب کا مزا چکھایا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ امت محمدی کو ان تمام نافرمانیوں سے نکلنے کی توفیق حطا فرمائے جس سے ان کا قصہ بھی عبرتنا بن جائے اللہ تعالی ہمارے والدین پر ہم پر اور آنے والی نسلوں پر کرم فرمائے آمین الہی آمین ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کمیٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کمیٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کرنے تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے اور آپ علم کس خزانے سے مستفید ہو سکیں اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ